پچانویں یورو میں اور ایک سو یورو جو میرا ادھر لگا تھا کھانے پینے میں اپنائی مطلب سمجھ لیے دو سو یورو میں میں ادھر آ گیا تھا اور اس ٹائم گریز سے لے کہ آسٹریہ تک پنتالیس سو یورو چار ہزار یورو تک پیسے لیتے تھے جنٹ جدر اس نے اتارا تھا ہمیں ٹیکسی والے نے ادھر سے لے کہ آسٹریہ کا بارڈر پچانویں کلومیٹر تھا نائنٹی فائف کلومیٹر تو اسی لیے ہمیں دو راتیں اور تقریباً ایک دن بھی ہم لگاتا چلے تھے پھر جا کے پار ہوا تھا دو تین فائر ہوئے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا پولیس آ گئی ہے میں نے اشرف خان کو اٹھایا میں نے کہا اس نے اسی ٹائم موبائل نہیں کہا اللہ پولیس کو کال کی پانچ منٹ کے اندھر جناب پولیس آ گئی ہے ہم جانے سے ہم ڈرے ہوئے تھے اور ہم کدھر باغتے وہ سارا اگر تم نے اسائلم نہیں کروانا تو پھر ہم تم اپنے ملک میں ادھر سے واپس جاؤ گے ہم بائیئر تمہیں بیجیں گے ادھر سے اگر تم اسائلم دوسرا راستہ نہیں ہے کہ تم بولو کہ میں اسائلم بھی نہیں کرواتا اور میں ان لیگل جو ہے ادھر سے جرمنی جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا اسلام علیکم جی پیارے ہو کیا حال چالا ہے ٹھیک تھا اچھا جی آج اپنی ڈنکی کو سٹوری کا پندروہ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو پچھلا پارٹ تھا اس میں اینڈ ادھر ہوا تھا کہ میں ہنگری اور آسٹریر کے باٹر تک میں اور اشرف خان جو ہے وہ پہنچ گئے تھے تو آگے یہ اب شروع کریں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو میرا تارگک ہے جی ایک سال کے اندر سبسکرائبر پورے کرنے ہیں تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرح اچھا دوستو ہم نے نا جو بارڈر تھا نا ہنگری اور آسٹریر جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ بہت ساری مطلب کسینو اور بار ریسٹورانٹ اور کہہ لیں کہ پٹرول پامپ اس طرح کی مطلب کافی ساری ادھر ایک ہی جگہ پہ یہ ساری چیزیں اور لائٹیشنٹیں لگی ہوئی تھی تو پتہ چل گیا ہمیں بورڈ ہم نے دیکھ لیا تھا ویسا ہی تین سو میٹر پہلے تو ہم نے پتہ چل گیا کہ تین سو نہیں تین ہزار میٹر سوری تین کلومیٹر بعد تو ہم نے جناب اس کو جو مطلب وہ چھو پتہ مجھے نہیں پتہ درود چیک پوسٹ ہے تھی کہ نہیں ہے تھی مجھے نہیں پتہ اس کا نا تو ہم نے اس ایریے کو نا کافی بڑا ایریہ تھا اس کو ہم نے ایسے بائی پاس ایسے اس کو نا پار کیا دور سے ہم نکلے ہیں ایسے نا کافی دور ہم جا کے نا اس کو کروس کیا پھر ہم نے دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے کافی پیچھے چلا گئے اور ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب وہ ہمیں اس ٹھیک سے اس کی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی ہم کافی آگے نکل گئے ہیں تقریباً ہم سمجھ لیں کہ دو تین گھنٹے ہم چلیں ہوں گے کوئی اس میں کوئی گاؤں شاؤں نہیں آیا کچھ بھی نہیں کچھ کھیت شیط آ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ آ رہا تو اب جو ہے نا وہ تقریباً ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کوئی ساڑھے تین چار کا ہوگا ہمیں ایک نا کھیت ہے کھیت کے اندر پتہ ہے اپنے فلموں میں دیکھا ہوگا ہے کسانوں کے نا ایک لکڑی کے چھوٹے سے گار ہوتے ہیں اونچے کر کے نا نیچے انہوں نے لکڑی لگائی ہوئی ہیں اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا ایک کیبن سا بنایا ہوتا ہے گار نہیں مطلب ایک چھوٹا سا کیبن یار چھوٹا سا جس میں وہ بیٹھ کے رام کرتے ہیں تو یہ یورپ میں بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ملا تو ہم اس میں جا کے بیٹھ کے سردی تھی صبح اچھا دوستو جب صبح کا ٹائم ہوتا تھا سرگی کا تو سردی ہو جاتی تھی دن کے ٹائم سردی نہیں تھی ہوتی اتنی دن کے ویسے گرمیوں کا سیزن تھا میرے خیال مجھے اب اگزیکٹ مہینہ بھی یاد نہیں ہے اتنا مطلب سمجھ لے آپ نا پر یہ ہے کہ سردی نہیں تھی ایک نورمل سا موسم تھا گرمی آپ اس کو کہا سکتے ہیں اور جب سرگی کا ٹائم ہوتا تو اچھی خاصی سردی محسوس ہوتی تھی تو ہمیں اس ٹائم کافی سردی لگی ہے تو ہم نا جناب سیڑییں بنی ہوئی تھی سیڑیوں پہ چاڑ کے اس کے اندر بیٹھ گئے ہیں وہ دو بینچے سے بنے ہوئے تھے باندھ وہ کمرہ مطلب دروازہ شروازہ لوا چھوٹ اتنا کہہ لیں کھولا ہے اتنا ہی چوڑا ایسے تھا وہ نا آپ نے فلم ہمیں اکثر دیکھا ہوگا اس کو اچھا اب سردی لگ رہی ہے بڑی تو اشرف خان نیچے گیا اس نے گاہ شاہ اس طرح کی چیزیں لے گا نا آگ لگانے کے لیے اس کے اندر لے گئے تو آگ لگائی اس نے نا آگ سے سیکھتے ہیں اس کو نا وہ ہے لکڑی کا تھا وہ جناب آگ لگائی وہ نیچے اس کو آگ لگ گئی نا تھوڑی سی مطلب آگ پکڑ لی اس نے لکڑی کا بنا ہوتا ہے میں نے فٹا فٹ اس کو آگ بجائی میں نے کہا خام مروائے گا یہ آگ لگ جڑی ہے نہیں پکڑے گئے پھر ضرور پکڑے جائیں گے اب دوستو ہم پتا تھا ہمیں کہ ہم جو ہے نا آسٹری ہم انٹر کارٹ چکے ہیں کیونکہ ہم کافی دیر دو تین گائنٹے ہم لگا تھا چلے تھے بارڈر کراس اس ایریے کو جو چیک پوس اس سے آگے تک ہم چلے گئے تھے اتنا ہمیں پتا تھا پر یہ ہے کہ ہم ہے ڈاؤٹ میں تھے کہ ہو سکتا ہے پتا ہے بعض اوقات اور بارڈر جو ہے ایسے 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 زیگ زیگ بھی ہوتا ہے نا پر یہ دل تو کہہ رہا تھا کہ ہم ہم ہو گئے ہوں گے آسٹری ہم ان کر گئے ہیں پر ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے نا بندے کو یار پتا نہیں ہے کوئی کیا ہے کہ نہیں کیا نا تو وہ سٹویشن تھی تو جناب اس جو کسان کا جو چھوٹا سا وہ کے بند تھا ادھر سے نکلے ہیں تو تھوڑا ہی ہم آگے چلے ہیں تو چھوٹا سا جنگل سا ایک ساملے بنا ہوا تھا درخت لگے ہوئے تھے اچھا موٹروے کے ساتھ اکثر اس طرح کہ ہمیں جنگل اور اس طرح کی درخت وغیرہ لگے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے اور میں آگے ہوتا تھا اشرف خان پیچھے ہوتا تھا وہ مجھے کہتا تھا تو یار تیری شادی بھی نہیں ہوئی میرے تو بچے ہیں تو وہ تھوڑا سا در جاتا تھا تو میں ہاتھ میں جناب سوٹا پکڑا ہوا ہے اور میں آگے چلتا تھا پیچھے بھی اسی طرح میں آگے ہوتا تھا اور صاحبوں میرے پیچھے بالکل نا تو بعض اوقات ہمیں نا آوازیں آئیں کتوں کی یا گیدروں کی تو وہ بولے شیر ہے شیر کی آواز ہو میں شیر ہے اس طرح تھوڑا پونک دائیں مطلب ڈاب بندہ دار تو جاتا ہے نا پتا آپ کو پر یہ ہے کہ ہم کرتے کراتے پہنچے اچھا وہ جو چھوٹا سا جنگل تھا جناب ہم اس کے اندر جا کے نا تھوڑا سا آگے جا کے تو ہم جو نا بیٹھ گئے ہیں تو اشرف ہان ادھر بھی سو گیا ہے میں ایسا ہی بس سونے کی کوشش کروں پر نیند نہیں آ رہی کبھی آنکھ لگے پھر ڈر لگے موٹروے کو وہ بلکل ساتھ تھا کبھی ڈر لگے پھر اٹھ جاؤں گو ایسا مطلب کہ پکڑی نہ لے پولیس اچھا دوستو جیسے ہی صبح کا ٹائم ہوا ہے نا تھوڑا سا سورج نکلے روشنی روشنی مطلب پھیلی ہے تو جناب ڈاز ڈاز ہوا ہے دو تین فائر ہوئے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا پولیس آگئی ہے میں نے اشرف خان کو اٹھایا میں نے کہا فیرنگ ہو رہی ہے اب لگتا ہے پولیس آگئی ہے اب ہم نیچے ایسے دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی نا جدھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے ساتھ ہی کچھا راستہ گزرتا تھا ہم نے کہا گاڑی نظر نہیں آ رہی کوئی پولیس ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا ڈاز ڈاز ہو کوئی سمجھ لے کے ایک منٹ کے اندر ایک بار دو بار نا ڈاز ڈاز ہو ہم نے کہا یار پہلے تو ہم نے ہمیں سمجھا شاید ہمیں لینے آئے ہیں پولیس والے ہیں بہت میں نے کہا نہیں یار یہ کوئی فائرنگ ہو رہی ہے پرش ہو سکتا ہے کوئی ادھر شوٹنگ ایریا ہو پتا ہے وہ فائر جدھر سکھاتے ہیں یار پولیس کو یا فوجیوں کو میں نے کہا شاید یہ ہو وہ پریکٹس چال رہی ہے ہم جناب بڑے ڈرتے ڈراتے پھر ہم باہر نکلیں ہیں وہ جنگل سے اور کچھے راستے پہ آئے ہیں بڑا خوبصورت ایریا تھا ایسے پوٹو ہار ٹائپ نہیں جو ایریا ہوتا انچانی چاہی اس طرح پہاڑی یہ نہیں تھی ادھر نا اور بڑا خوبصورت تھا بڑے بڑے خیت ہیں اور ہم نے دیکھا کیا کہ زیادہ تر خیتوں میں پتہ نہیں کنک لگی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی تھی وہ ابھی اتنی اتنی تھی مطلب دور تک ہم دیکھ سکتے تھے آس پاس کوئی انگوروں کے شاید درخت باغ تھے تھوڑے بہت آس پاس اچھا ہم جیسے نکلے ہیں نا باہر کچھے راستے پہ تو پھر بھی نا ڈز ڈز ہو رہی ہے ہم ڈار رہے ہیں ایسے دیکھتے دکھتے جا رہے ہیں تو آگے گئے ہیں تو آگے جناب ایک باغ تھا انگوروں کا اس کے اندر نا انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی تھی کوئی سلنڈر اور ایک اور کچھ چیز ملا کہ نا بنائے ایک انہوں نے جگار سا بنایا ہوا تھا وہ تیس سیکنڈ بعد یا ایک منٹ بعد ادھر سے نا آواز نکلتی تھی ڈاز ڈاز وہ پرندوں کو اڑانے کے لیے جناب انہوں نے بنایا ہوا تھا جگار نا جب ہم نے دیکھا نا اچھا اس سے پہلے ہم جناب ڈاز ڈاز ڈاب ہوتا ہم لیٹ جاتے تھے زمین کو پر یقین مانے ہم ڈر جاتے تھے کہ فیاری نہ لگ جائے جب ہم اس کے پاس گئے نا میں نے دیکھا اچھا انہوں نے بلکل راستے کے اوپر ہی لگایا ہوا ہم نے دیکھ لیا ہم اتنا ہاں سے ہم نے کہا یار دیکھو کیسا ہمیں پاگل بنایا ہوا تھا دیکھائیں اچھا وہ پرندوں کو اڑھانے کے لیے انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا سسٹم اچھا جناب ہم سیدھا پھر چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں آگے جا کے نے ایک روڈ آیا چھوٹا جس پہ ہم چالتے تھے وہ کچھا روڈ تھا ادھر ایک سائیڈ پہ پرانہ ہی سی ایک کمرے سے ہویلی ٹائپ تھی ادھر وہ سوکھا گاس وغیرہ ہمیں نظر آ رہا تھا جیسے یورپ میں نہیں رکھتے وہ تھا تو سامنے کچھے راستے سے نا سامنے سے ایک گاڑی آ رہی ہے اس میں گھو رہا ہے ایک صحیح جو کسان نہیں ہوتا ہے زمیدہ رہا ہے ایسے بڑی بڑی موچھیں وہ جیپ کے اوپر ہے ساتھ اس کے ایک اور بندہ ہے تو اس سے پہلے پتہ کیا ہوا اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے ایک اور چھوٹا سا روڑ جو وہ کراس کیا نا تو ادھر کچھرا کس پھینکا ہوا تھا کسی نے ویسے یورپ میں پتہ کچھرا کچھرا نہیں ہوتا تو ہم نے کہا یار چلو دیکھتے ہیں یہ کچھرا کدھر ہم پہنچے ہیں کہ ہنگری میں تو نہیں ہے نا ہنگری میں تو نہیں ہے ہم ہم نے جناب وہ کین دیکھے اس میں ہنگری لکھا ہوا ہے اب جو گاڑی ہیں ہم نے گاڑی ایک دو جب کوئی گاڑی آتی تھے ہم چھپ جاتے تھے اچھا گاڑی ایک دو گئی ہے نا تو ہم نے گاڑی کو دیکھا اس پہ بھی نمبر پلیٹ پہ اچ لکھا ہوا ہے ہم کنفیوز ہو گئے تھے ہمیں مچھاک پڑ گیا کہ ہم تو ہنگری میں ابھی تک پر ہم جتنا ہم چال لائے تھے ہم نے کہا یار بارڈر ہم نے نیٹ پہ بھی دیکھا ہو اس طرح کا کوئی ترچہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے ہم تین گھنٹیں بھی چلیں تو اندر ہی نا آسٹری ہمیں نہ جا سکے نا تو اس طرح کا سین لگ نہیں رہا ہمیں تو جناب پھر وہ بندہ ہمیں جو کسان ملا نا ہم نے روکا اسے اسے پوچھا انگلیش میں تو اس کو خاص کوئی سمجھ تو نہیں آئی پر ہم نے بولا آسٹریہ آسٹریہ کہتا ہے یس یس یا یا آسٹریہ جناب ہم اتنے خوش جناب بہت ہم خوش بہت زیادہ یقین مانے ہم خوش خان نے مجھ ایسے پکڑ کر اٹھا لیا ایسے مطلب بہت زیادہ وہ میرے سے زیادہ خوش تھا وہ اس لئے خوش تھا تو اس کا چودہ لاکھ روپے بچ گیا تھا سمجھ رہے ہیں میں تو ستائی سو یورو دیا تھا میرے بھی ستائی سو کی بچت ہوئی اور وہ آگے واپس کیس طرح لیے وہ آپ کو بتاؤں گا میں اور اس کا چودہ لاکھ روپے تھا اس نے مجھے ایسے بہت زیادہ خوش مجھے دعائیں دے کہتا ہے یار تیرے ساتھ میں نے مطلب بات تمیزی کی ہے میں تو میں بول رہا تھا واپس چلا جاؤں ہماری دوستوں اس کے ساتھ مو ماری میری ہو گئی تھی اس کے ساتھ نا وہ اس کی نسوار بھی ختم ہو گئی تو وہ ایسے بھی کہتا ہے یار نا ممکن سفر ہے لوگ ایجنٹوں کو کیوں ہائر کریں اگر بندہ خود جا سکے تو یہ بہت مشکل ہے تو وہ پھر بہت خوش تھا کہ یار ہممت کی ہے اگر میں اکیلا ہوتا تو میں نے نہیں تھا مطلب آنا یا کوئی اور بندہ ہوتا شاید ہم واپس چلے جاتے ہیں تو وہ بہت خوش تھا میرے مطلب میرے پر پورا راضی ہو گیا نا وہ پہلے مجھے ذرا بھی کچھ ہوتا تھا مجھے کہتا تھا تیری وجہ نال آ رہے ہیں تو تیری وجہ سے حساب کچھ ہو رہا ہم نے کہا یار ہمت کر رہے ہیں تو پہنچ کے اچھا پھر ہم سیدھا ہی جا رہے ہیں کچھے راستے کے اوپر کافی ہم تقریباً کوئی آدھا گھنٹ آور چلے ہوں گے تو پھر نا ایک گاڑی آئی ہے تو ہم نے نا ایک دفعہ پھر جو ہے نا پتھان مجھے خان کہتا ہے گھر ایک دفعہ پھر کنفرم کر لیتے ہیں ہنگری نہ ہو پولیس ہی نہ پھگڑ لے تو وہ گاڑی ایک آئی ہم نے اس سب پوچھا کہ آسٹریہ کہ وہ کہتا ہے اس نے ہمیں بولا ادھر کھڑے ہو جائے سٹینڈ ہیئر وہ پتہ نہیں پولیس والا تھا کیا تھا تو اس نے جناب ہمیں ادھر کھڑے کے تھا ہلنا نہیں ہے ادھر سے اس نے اسی ٹائم موبائل نکالا پولیس کو کول کی پانچ منٹ کے اندھر جناب پولیس آگئی ہے ہم ہم جانے سے ہم ڈرے ہوئے تھے اور ہم کدھر باغ تھے وہ سارا علاقہ ایک جیسا تھا ہم کدھر باغنا تھا بھر ہمیں اتنا پتہ تھا کہ ہے آسٹریہ پولیس آئی ہے پولیس ہمیں لے گئی ہے اور وہ پولیس تھی آسٹریہ کی ہم بارڈر سے کافی اندر آ چکے تھے اچھا اب وہ ہمیں جناب ایک ان کا پولیس تھانا تھا وہ ادھر ہمیں لے گئے ادھر جناب اور بھی جو ڈھنکی لگا آ کے بندے آتے تھے اپنے یہاں کوئی اور دوسری کانٹریز کے وہ بھی ادھر کمرے شمرے بنے ہوئے تھے پولیس تھانا نہیں تھا وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ تھا چھوٹا سا ایک سینٹر بنا ہوا تھا جہاں بندوں کو رکھتے تھے وہ نا تو ادھر ہمیں لے گئے پھر ہمیں ادھر ایک افغانی لڑکی آئی ترجمان ہماری نا آہ مطلب جو ہم نے بولنا وہ ترجمہ آہ ترجمہ کریں تو انہوں نے پوچھا ہمیں کدھر سے آئے ہو تمہارے ساتھ والے بندے کدھر ہیں تم دو آئے ہو ہم نے اس کو بولا کہ ہم دونوں نے ایسے اکیلی ڈنکی لگائی ہیں تو ہم اس طرح پہنچے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے واپس انہوں نے کوئی نہیں تھا ہنگری میں بھیجنا کیونکہ ہم آسٹریہ میں آ چکے تھے تو پھر وہ آہ آہ لڑکی ہمیں کہتی ہے کہ اب ہم نے وہ پولیس والے پوچھے نا آپ نے آگے کہاں جانا ہے تو میں نے اس کو بولا میں نے تو جرمنی میں جانا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے تو اب آہ تمہاری عزیل ادھر ہو گئی ہے اسائلم تم ان لگل آئے ہو اگر تم نے اسائلم نہیں کروانا تو پھر ہم تم تم اپنے ملک میں ادھر سے واپس جاؤ گے ہم بائیئر تمہیں بیجیں گے ادھر سے اگر تم اسائلم دوسرا راستہ نہیں ہے کہ تم بولو کہ میں اسائلم بھی نہیں کرواتا اور میں ان لیگل جو ہے ادھر سے جرمنی جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا اگر تم بولتے ہو میں نے اسائلم نہیں لینا تو ادھر سے پھر تمہیں بائیئر پاکستان بیجیں گے اس نے مجھے اس طرح بولا تو باق پس تو ہم نے تھوڑا جانا تھا ہم نے جے ادھر اسائلم پھر لینا تھا اچھا وہ لڑکی یہ بھی کہتی ہے اگر اسائلم ہو گئے تو پھر یورپین کسی بھی دوسری کینٹری میں جی آپ اسائلم نہیں کروا سکتے آپ کے ادھر فنگر ہو جائیں گے جس کو ڈبلینو بولتے ہیں اس ٹائم میں ڈر گیا میں نے کہا یار میں نے تو کہیں اور جانا تھا ادھر فنگر ہو گئے تو مطلب جائی نہیں سکتا بندہ کہیں اس پہ دوستو بات کریں گے کہ کیا سسٹم ہوتا ہے کیا اس کا رول ریگولیشن ہے یہ بھی ایک قانون ہے یورپ کا نا کہ جدر پہلے آپ نے زیل کروا یا ادھر ہی آپ کا سارا کچھ چلتا ہے اس پہ تفصیل سے آگے بات کریں گے میں خیر پریشان ہو گئے میں نے کہا چلو ہم نے کون سین کی مان نہیں ہے دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے پھر وہ کارکر آ کے جناب انہیں فنگر شنگر لیے ہمارے کرتے کراتے ہمیں پھر جناب انہوں نے ایک روم تھا ادھر بیج دیا ادھر اور بھی پاکستانی ڈبل بیڈر لگے ہوئے تھے پاکستانی تھے ادھر اچھا اب جب ہم دونوں اندر گئے ہیں وہ پوچھیں سارے لڑکے پہلے جو تو کسے جنڈ کے ساتھ آئے ہو کتنے پیسے لگے ہیں اب ہم ان کو بولے نا ہم اکیلے آئے ہو کوئی یقین ہی نہ کرے ہمارا کہتے ہیں نہیں نہیں اکیلے نہیں آتے ایسے اب ایسے اکیلے بندہ آئی نہیں سکتا میں نے کہتے ہیں کہ نا آتے ہیں نا آتے ہیں اچھا اب دوستو پتہ ہم نے سفر کتنا کیا تھا میں نے بعد میں آسٹریہ میں جرمنی میں آکے بڑے مشکل سے وہ میپ نکالا ابھی بھی سال ڈیڑ پہلے بھی میں جگہ دیکھ رہا تھا کہ میں کدھر سے وہ ٹیکسی والا نے ہمیں اتارا تھا اور ہم باکے گئے تھے اب میں دیکھوں گا اگر مل گیا تو میں ہو سکتا ساتھ چلا دوں تو ویسے میں نے واپس جب بائی روڑ جانا تو یہ راستے تو میں نے دیکھ نہیں ہے ضرور انشاءاللہ ابھی میں دیکھوں گا اگر مل گیا تو ساتھ میں جناب چلا ہوں گا ضرور ابھی میں ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ٹرائی کروں گا ایک ساتھ پھر نا تو وہ تقریبا دوستو سفر پتہ کتنے کلومیٹر تھے پچانوے جدر اس نے اتارا تھا نا ہمیں ٹیکسی والا نے ادھر سے لے کہ آسٹریہ کا بارڈر پچانوے کلومیٹر تھا نائنٹی فائف کلومیٹر تو اسی لیے ہمیں دو راتیں اور تقریبا ایک دن بھی ہم لگاتا چلے تھے پھر جا کے پار ہوا تھا اس کے بعد آسٹریہ کا ہم نے کسنا ایریا پار کیا وہ وہ میں نہیں پتا وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کدھر سے ہم پولیس والوں نے ہمیں پکڑ گئے تو تھانے میں لے گئے ہیں وہ میں نے بڑا دیکھا پر سمجھ نہیں آئی مجھے تو اب اس جگہ پہ جدر بارڈر کے پاس ہی جدر ہم پکڑے گئے سے رکھا تھا ہم انہوں نے ادھر ہم رہے ہیں دو دن نا پھر ادھر سے وہ بندوں کو ٹرانسفر کرتے تھے ویانہ میں ایک ان کا چھوٹا سا ایریا بادن ادھر بہت بڑا ایک کیمپ ہے ادھر ہمیں بھی پھر ادھر جناب لے گئے ہم آبادن جو ہے وہ کیمپ ہے بہت بڑا اور ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی یونیورسٹی میں آگئے ہیں جو بندے ڈنکی لگا آگے آسٹریہ میں آتے ہیں وہ ہر بندہ ہی تقریباً اسی کیمپ میں رہ کے آتے ہیں وہ بڑا خوبصورت بیلڈنگ بنی ہوئے شاید کسی ٹائم پہ وہ یونیورسٹی یا کوئی اس طرح کا دارہ ہو وہ تقریباً ہے تھی پانچ چھ منزل اور بڑی ایسے تینوں طرح سے ایسے بنی ہوئی ہے اور ایسے سامنے گیڑا بہت بڑی ہے آگے بڑے اس کے پارک ہے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے اور اس کا مطلب دپارٹمنٹ علیدہ علیدہ ہے ڈاکٹر ادھر ڈاکٹر بھی بیٹھتا تھا پھر کپڑے دونے والا علیدہ سسٹم ہے کھانے والا ادھر بڑا زبردہ سسٹم تھا اب میں جناب اس کیمپ میں لے گئے اب میں ادھر روم میں ٹھہ رہا تھا ادھر پاکستانی تھے سارے نا تو بڑا سا میرے خیال میں تیسرے فلور پر روم تھا ادھر اور بھی پاکستانی تھے ہم تقریباً اس روم میں ہم دس بارہ بندے ہوتے تھے بڑا روم تھا ڈبل بیڈل لگائے سارے پاکستانی تو ادھر ایک میرا جاننے والا بھی یونان کا نکل آیا اس سے بھی سلام دو ہوئی تو پھر اشرف خان تھا وہ پتھانوں کے ساتھ پتھان جدر زیادہ جس اس روم میں تھا ادھر چلا گیا اب اشرف خان نے ادھر جا کہ پتھانوں کو بتایا نا کہ ایسے ایسے میں اور ایک پنجابی ہیں پنجابی بڑا بہادر ہے وہ مجھے لے کے آیا اس طرح ہم بینہ پیاسو کے آئے ہیں تو وہ پتھان مجھے جناب دیکھنے آئے ہیں وہ بولیں مڑا واقعی صحیح بول رہا ہے اشرف خان ایسا ہی ہوا ہے میں نے کہا یار بس چوپ گھر ہو کہ ایجنٹی میں لکھوا ہمیں کہ یہ ایجنٹ ہے نا اچھا اس سے پہلے دوست میں آپ کو بتا دوں کہ جدر ہم پہلی دفعہ پکڑ کے ہمیں لے کے گئے تھے نا جدر ایک دو دن رکھا تھا ادھر تو میں ٹیلی فون نہیں کر سکا گھر نا اجازت نہیں تھی ادھر فون ہی نہیں تھا جیسے میں کیمپ میں آئے ہوں نا بڑے کیمپ میں ابیانہ کے پاس ادھر ٹیلی فون بوت بھی اندر لگے ہوئے تھے جناب میں نے ادھر سے پھر گار فون کیا ہے مجھے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا تھا میری بات نہیں ہوئی ایک دو دن شاید اوپر ہو گیا ہوگا تو میں نے ان کو جناب بتایا کہ میں آگے ہوں آسٹریہ میں پہنچ گیا ہوں اور آپ نے جناب جدر گرانٹی دی ہوئی ہے نا ستائی سو یورو کی ان کو یہ بولیں کہ مہینہ ہو گئے آپ تو لے کے نہیں جا رہے ڈنکی نہیں لوگو آ رہے تو ہم ایجنٹ چینج کرنا ہے ہمیں پیسے واپس کر دیں تو وہ جا کہ جناب پیسے واپس لے لی ہمارا مطلب کوئی نقصان نہیں ہوا نہ اس نے پیسے رکھے ہیں نہ مارے ہیں اس نے جتنے دیئے تھے اتنے ہی واپس تیسرے بندے پر تیسرے بندے کو ہم نے دیئے ہوئے تھے جنٹ کو نہیں پکڑوائے تھے تو اسے آلگوڑ میں دیئے ہوئے تھے ہم نے نا تو میرا جناب ستائی سو میں سے ایک روپےہ بھی نہیں لگا میں ایسے ہی آپ کو بولوں میں پچانویں یورو میں اور ایک سو یورو جو میرا ادھر لگا تھا کھانے پینے میں اپنا ہی مطلب سمجھ لیے دو سو یورو میں میں ادھر آ گیا تھا اور اس ٹائم گریز سے لے کے آسٹریہ تک پنتالیس سو یورو چار ہزار یورو تک پیسے لیتی تھے جنٹ نا تو میں تو آپ کو پتا ہے سبو تیچہ جو سربیا اور صرف میں نے ہنگری پار کرنا تھا میں نے ستائی سو میں مہبوک ہوا تھا پر میرا کوئی پیسہ نہیں لگا بس دو سو یورو لگے تو میں بڑا خوش تھا میں نے کہا چلو یار پیسے با چگئے ہیں تو ادھر جناب پھر میں نے دیڑ تقریباً دیڑ سوا میں ہی نہیں ہے دیڑ میں ہی نہ میں نے ادھر گزار ہے آسٹریہ میں اسی کیمپ کے اندر ہوتا اس طرح تھا کہ جانا تو میں نے جرمنی میں تھا پر یہ سوچا تھا کہ چلو ادھر اب کار شڑ لے کہ تو ایزیلی بندہ چلا جائے گا آگے نا پر وہ ایزیلی ملک تھوڑا بندہ پار کر سکتا ہے کار میں تو پھر میں نے تھوڑے سے پیسے پاکستان سے مگوائے مگوائے اس طرح کہ وہ کیمپ دوستو بہت بڑا کیمپ تھا ادھر کہتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ چار چار ہزار بندہ بھی رہ سکتا ہے اتنے کمرے ہیں اس طرح سسٹم ہیں تو ادھر ایک بال کاٹنے والا بندہ تھا وہ سیالکوڑ کئی تھا ادھر بالشال کاڑتا تھا تو اس کے میں نے بات کی وہ کہتا ہے تم میرے گھر میں پاکستان سیالکوڑ کا تھا وہ گھر میں پہنچا دو پیسے اور ادھر سے میں تمہیں دے دوں گا تو میں نے ایسے کیا پیسے ادھر اس کے گھر پہنچا دی ادھر سے میں نے اس کے لے لیے اچھا وہ جناب ورلڈ کپ کا اس ٹائم ٹی ٹونٹی کا فائن میچ میچ چال رہے تھے ادھر نا مجھے یاد میں کیمپ کے اندر ایک لڑکے کے پاس لیپ ٹاپ تھا ہم ادھر لیپ ٹاپ بیٹھ کے میچ دیکھا کرتے تھے تو سوا مہینہ گزارا ادھر ناشتہ ملتا تھا بڑا اچھا بڑا سا ایک حال تھا ادھر بٹھا کے اچھے طریقے سے ناشتہ دیتے تھے بڑا مطلب زبردست ناشتہ اور پھر جو ہے وہ بارہ بجے کھانا پھر شام کو کھانا بڑا زبر حلال کھانا ادھر ملتا تھا ترکش جو عورتیں تھی یا مرد تھے وہ زیادہ تر ادھر کام کرتے تھے ادھر پکاتے تھے مطلب چاول فیش چکن سارا کچھ حلال چیزیں ادھر ملتی تھی اور بڑا اچھا زبردست سسٹم تھا اس آسٹریہ کا بڑا زبردست سسٹم کا کیمپ تھا نا کیمپ کا نا اور آپ کو شیمپو پھر جو نیا بندہ آتا تھا اس کو خارش والی ایک دعائی ہوتی تھی وہ لگا کے تو نہانے کے لیے دیتے تھے کہ خارش پورش نہ ہو پھیلے نہ مطلب بڑا خیال رکھتے تھے سابن تولیا کپڑے ہر چیز انہوں نے دی ہے اور کپڑے پھر آپ نے اگر دلوانے ہیں تو پھر وہ ایک لیدہ سے ایک کمرہ سے ادھر مشینیں لگی ہوئی ہیں آپ نے اجاہ ادھر ان کو دے دینا ہے انہوں نے ایک ٹوکن دینا ہے اور اگلے دن آپ کو جنا دلے دلائے سوکھے ساف ستھرے کپڑے ملیں گے بس پریس نہیں تھے کرتے ہیں ڈاکٹر ادھر ہے تھا پھر ادھر گراؤنڈ بنی ہوئی ہے فوٹبال کے لیے ادھر فوٹبال کھیلتے تھے افغانی پاکستانی مل کے مطلب بڑا ادھر سسٹم تھا اس کیمپ کے اندر ادھر مہین ڈیڑھ مہین ہم نے گزارا جناب ساتھ ہی ترکش مسجد تھی ایک ادھر جا کے جمعہ کی نماز میں پڑھتا تھا کافی ادھر مطلب رش لگا ہوتا کیمپ کی وجہ سے زیادہ ترکش بڑے رہتے ہیں آسٹریہ میں بھی اور کیمپ کی پچھلی سائٹ پہ انگوروں کے کھیت تھے باغ لگے ہوئے تھے پھر محرم بھی آئے تھے اسی ٹائم نا محرم بھی کیونکہ ہمارے کمرے میں ایک شاہ جی ہوتے تھے وہ آئے تھے آسٹریہ میں وہ پہلے بھی چھ سات سال آسٹریہ میں رہ کے گئے تھے پھر شاید ڈپورڈ ہو گئی یا کیا وہ ان کے ساتھ وہ پاکستان چلے گئے پھر دوبارہ آئے تھے شاہ جی ان کی عمر ہے تھی تقریباً پچاس کے آس پاس بڑے اچھے بڑے نفیس آدمی تھے وہ بڑا ہمیں مطلب سکھاتے تھے سمجھاتے تھے کہ کیسے رہنا تم لوگوں نے نا اور کیسے مطلب مطلب یورپین ایک کلچر سمجھانے کی وہ کوشش کرتے تھے بڑے اچھے تھے ان کے ساتھ جنا پھر ہم شہر میں جاتے تھے ویانہ میں ادھر ساتھ ہی ایک چھوٹا ریلو سٹیشن تھا ادھر سے جناب بیٹھ کے تو ویانہ سٹی میں جاتے تھے تقریباً آدھا گھنٹہ پچیس منٹ لگتے تھے ویانہ سٹی میں اور ویانہ سٹی بہت خوب صورت ہے دوستو اونچی اونچی بیلڈ ہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اتنا مطلب اس طرح کا شہر نا تو بندہ نیا نیا جب کچھ مطلب چیز دیکھتا ہے تو میرے میں تو ہران ہوتا ہوں اور میں بڑے تجسس سے اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں ہر بندہ نہیں اس طرح کا ہوتا پر میں بڑا دیکھتا ہوں اور صفائی صاف سترائی بہت ہے ادھر اور شہر بہت خوبصورت ہے وہ صاف سترائی بہت ہے وہ ہر سال اب بھی تقریباً پچھلے سات چھ سات سالوں سے لیونگ سٹینڈر کے حساب سے وہ ہر سال پہلے نمبر پہ آ رہا ہے ویانہ تو میرا اس کے بعد تو ویانہ کا چکر نہیں لگا پر اچھا سہر ہے اور کافی دفعہ میں جاتا رہا تھا پھر اس کے ٹرام پہ بیٹھتا تھا جو انڈرگرون ٹرام ہوتی ہے ادھر پھر ادھر میں نے مندر دیکھے میں نے ادھر گردوارے دیکھے پھر امام بارگاہ دیکھیں مسجدیں دیکھیں لیڈ بھی نہ گزارا تھا پھر میں نے ادھر تین دن کام بھی کیا تھا پیپر ڈالنے کا ادھر اخبار ڈالنے کا بڑا کام ہے آسٹریہ میں اخبار ڈالنے کا بڑا کام ہے وہ رات کو ہوتا ہے مطلب اب شام ہوئے ہیں نا دس گیارہ کا ٹام شام کا تو اس ٹائم سے لے کے صبح تک وہ روڑ کے اوپر ڈبے سے لگے ہوتے ان کے اندر اخبار ڈالنی ہوتی ہے جو بندوں نے کیا ان کو پتہ ہے تھوڑا مشکل ہے سردیوں میں بہت سردی ہوتی ہے اس ٹائم سردی نہیں تھی اتنی سردی ہے نہیں تھی اس ٹائم تو تین دن میں نے وہ بھی کام کیا اس کے بعد میرا جناب اسی دوران پھر میرا اسائلم میں نے کروایا ہوا تھا ادھر تو میرا انٹرویو بھی آ گیا سمجھ رہے ہیں کہ اسائلم کا انٹرویو جو ہوتا ہے وہ بھی آ گیا وہ بہت بہت آشریہ اس ٹائم بہت تیز تھا مطلب بہت تیز ہوتا ہے انٹرویو اس سے پہلے مجھے انہوں نے ایک کاڑ دیا تھا سفیدرا انکہ کا ایک کاڑ تھا وہ ایک سال کا تھا مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے ایک سال کا تک وہ کاڑ تھا میرا انٹرویو ہوا تین گھنٹے میں نے ادھر جھوٹ بولے انٹرویو میں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے وہ مسئلہ ہے ترجمان ساتھ بیٹھا ہوا تھا اچھا انٹرویو میں بتا دوں جو نہیں جن دوستوں کو پتا بندہ جب اسائلم کرواتا ہے کسی بھی کنٹری میں تو پھر وہ جج بیٹھتا ہے وہ سنتے آپ کو کہ آپ کی کنٹری میں کیا مسئلہ ہے مسئلہ تو ہمیں کوئی ہوتا نہیں ہے دوستو بس مزدوری کرنے آئے میں جھوٹی بولنا ہوتا ہے تو ساتھ پھر ترجمان بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کی زبان اور ان کی زبان جانتا ہے آپ نے ترجمان کو بتانا ہے ترجمانیں آگے ٹرانسلیٹ کر رکھے تو ان کو بتانا ہوتا ہے تو میرا بھی تین گھنٹ ہے جو ہے وہ انٹرویو چلا ہے ایسا ہی میں نے مار تھا رائی در ادھر کی وہ ساتھ ایک ٹیپ لکھنے والا بندہ بھی ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پر لکھتا جاتا ہے چار بندے ہوتے ہیں تقریبا کبھی ایک چار ہوتے ہیں کبھی دو ہوتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو جوٹ جوٹ مار کے جناب میں آ گیا میرا رہنا تو ہے نہیں تھا ادھر پر انٹرویو آ گیا تھا کرنا کیا تھا میں آگے جانے کے بس پلاننگ اب کر رہا تھا جرمنی میں نا تو آ گیا میں ہفتے بعد میرا انٹرویو بھی انٹرویو کا جواب بھی آ گیا ریجیکٹ ہو گیا میں نا آسٹریہ بھی جو ہے نا وہ پیپر نہیں دیتا انٹرویو آسائلم والوں کو بہت سخت ہے اس معاملے میں جو اہل تشریع ہیں ان کے تھوڑے بہت چانس ہیں اہل تشریع کے یا کوئی اور کمیونٹی ہے جو اس طرح ہے ان کے تھوڑے بہت چانس ہیں ویسے وہ پیپر نہیں دیتا وہ سب کو ریفیوز کرتا ہے وہ تو اس طرح جناب کرتے کراتے مجھے ٹائم ہو گیا تو اس ٹائم جناب میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی وہ یہ کہ بہت سارے ادھر اگر سو بندہ آیا نا کیم میں تو سو میں سے پچانوے بندے جو ہیں وہ اٹلی جاتے تھے اٹلی کی طرف ان کا مو ہوتا تھا اگر جنہوں نے آسٹریہ میں نہیں رہنا نا وہ اٹلی جاتے تھے بس بہت کم بندے جو ہیں وہ جرمنی یا کسی اور کنٹری میں جاتے تھے میں اس ٹائم بڑی غلطی میں نے کی میں مجھے اگر اس ٹائم میں اٹلی جاتا نا تو اس ٹائم اٹلی میں چھے سے ساتھ مہینے میں ڈاکومنٹس بنتے تھے اس ٹائم پر میں نے غلطی کی میں جرمنی چلا گیا وہ جرمنی چلا کیا سے گیا اب یہ جو سٹوری ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو بھی لمبی ہو گیا اب وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ وہ بھی قصہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ یہ بولیں گے ساری ڈھنکیاں اگلی جو میں نے آسٹریہ سے جرمنی illegal جانا ہے اور وہ کس طرح میں نے جانا ہے جناب پولیس والا نے مجھے ٹی ٹی نے مجھے چیک کر لینا اس نے کار دے نا کہتا نہیں تمہتے نہیں جا سکتے دیتے اس نے اتار دینا مجھے پھر میں نے کس طرح جانا ہے یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ سین ہے اور وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس سے اگلا جو پارڈ ہوگا اس میں جرمنی بھی میں پہنچ جاؤں گا جرمنی اور جو دوسرا سیزن شروع ہوا تھا ڈینکی کا وہ ادھر کمپلیٹ ہو جائے گا ایک اور پارڈ ہوگا چھوٹا سا مجھے لگتا ہے پندرہ بیس منٹ میں پوری ہو جائے گی وہ اچھا اس کے بعد میں جرمنی میں رہا پھر تین سال چار سال میں نے ادھر گزارے وہ مجھے ڈپورڈ کرنے لگے تھے میں ادھر سے پولیس سے باگا وہ ایک اور ہی سٹوری ہے جناب وہ منزل پہ پہنچنے کے بعد پھر اگلی ایک اور سٹرگل شروع ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ تو مطلب بہت ہی مطلب اور ہی مطلب سسٹم ہے نا اس کا وہ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو ادھر بتایا تو پھر مزہ اخراب ہونا ہے اگلے پارڈ میں جناب ڈنکی کی سٹوری انشاءاللہ پوری ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ڈنکی تو میری ادھر کمپلیٹ ہو چکی ہے صدی بات ہے وہ آگے صرف یہ ہی ہے کہ جو ادھر میں نے جانا تھا میری تو ادھر ادھر تک جاتی ہے ویسے اگر ادھر تک ادھر سے آگے میں ایجنٹ کا کوئی لینہ دینے نہیں پیچھے بھی ویسے ایجنٹ کا نہیں تھا پر ادھر تک لوگ آتے ہیں آسٹریہ تک لوگ ایجنٹوں کے تھو ہی آتے ہیں آگے پھر اپنی مرضی سے جاتے ہیں پر یہ ہے کہ میں نے کہا چلو جرمجی در تک میں نے جانا ہے ادھر تک میں آپ کو سنا دوں گا کیونکہ یہ میں بڑی مشکلوں سے پہنچا تھا ادھر بھی بڑے اور طرح کے طریقے لگا کے نا تو اچھا اشرف خان جو ہے نا وہ اس نے ادھر ہی رہا جانا ہے میں نے اکیلے جناب آپ جانا ہے وہ ویسے بھی اور روم میں رہتا تھا میرا جو ساتھی تھا نا وہ پتھانوں کے ساتھ رہتا تھا ہم ملتے تھے روز کبھی وہ میرے پاس آ جاتا تھا کبھی میں مجھے لڑکے بڑے دیکھیں وہ پتھانوں کو اکثر بتاتا تھا نا وہ پنجابی بہت بادر ہے بہت ایسے ہیں وہ مجھے دیکھنے آتے تھے دوستو کہ یار واقعی تمہیں ایجنٹوں کو بھی نہ آگئے اتنے پیسے بچا لی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اچھا میں تھوڑا سا بتائی دوں جو اشرف خان تھا نا اس کے اس کے چودہ لاکھ میچ بات ہوئی تھی نا تو وہ مجھے بولتا ہے پھر تقریباً دو تین ہفتے بعد اس نے مجھے بتایا کہ پنچاہت بلا لی ہے کہ اشرف خان باغ گیا ہے میں اس کو لے کے جانا تھا پر یہ خود باغ گیا ہے مجھے پیسے چاہیے میرے نا پتہ اس طرح ہوتا ہے نا اگر بندہ ہو تو اس طرح کرے تو پھر وہ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے چھے لاکھ روپے جو نا ان کو دیا ہے پاکستان سے سربیہ تک کا باقی اس کا آٹھ لاکھ روپے کی پھر بھی بچت ہو گئی تھی ویسے تو وہ ساری بچت کرنا چاہتا تھا ہر پنچاہت پتہ پتھانوں کی پنچاہت بھی بڑی سخت ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے چھے لاکھ روپے میں میری جان چھوٹ گئی ہے تو اس کے چھے لاکھ لگے تھے میں نے تو یہ ہے کہ مجھے تو ایجنٹ لے کے نہیں تھا جا رہا اور ابھی میں ایجنٹ کے سمجھ لیں کہ اس نے مجھے سفر کروایا ہی نہیں ہے ابھی اس نے سفر ہی نہیں کروایا میرے سے یہاں سفر کروالا تھا پھر اس کا حق بھی بنتا تھا ابھی میں مطلب اس نے مجھے ایک دفعہ بھی بیجا نہیں ہے یہاں بیجا ہوتا میں پکڑا جاتا بیجا ہی نہیں ہے اس نے تو اس لئے مجھے تو اس نے کوئی بولا نہیں ہے جی نہیں ہم اتنے پیسے کٹیں گے اس نے ہم نے بولا ہے اس کو اس نے پیسے دے دی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو اگلی ویڈیو میں جناب میں بتاؤں گا آسٹریہ سے جرمنی تک میں فرینک فورٹ جانا تھا میں نے فرینک فورٹ پھر ازیل کس طرح ہوئی کتنے پیسے ملتے ہیں ازیل کے اور کون کون سے ڈاکومنٹس کیا سسٹم ہوتا ہے سارا کچھ آپ کو ریل بتاؤں گا اس ٹائم کا اور یہ جو آسٹریہ کا میں نے آپ کو بنایا بتایا یہ بھی اس ٹائم کا بتایا میں نے آج سے دس سال پہلے کیا ہوتا تھا یہ دس سال پرانی بات ہے دوستو اس ٹائم کا اب ریل اس ٹائم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اٹلی کا آسٹریہ کا اور جرمنی کا اگر کہ اسائلم کس طرح ہوتا ہے کتنے پیسے ملتے ہیں کیا نظام ہیں کونٹس کریں اس پہ ایک لیدہ سے سیپریٹ ویڈیو بناوں گا میں ٹھیک ہے ابھی میں اپنا صرف اپنا کسپیرینس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا ان ملکوں کا نا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کیسی لگی گیا وہ بھی بتانا آپ نے چینل کو اگر نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ